بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پرفیسر عبید عمر فرام گریپ انسٹیٹیوٹ ملتان دیکھو بٹا ہم ہومیو سٹیسیس کا یونٹ سٹڈی کر رہے تھے تو اس میں جو ہے بڑا امپورٹن ٹاپک ہے آج کا ہمارا وہ ہے کمسنٹریشن آف ایکسٹریٹری پوٹا چلے اس کو شروع کریں دیکھیں سب سے پہلے تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیفرون جو ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک نیفرون ہوتا ہے اس کو کوٹیکل نیفرون کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کوٹیکل نیفرون میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو کوٹیکس کے اندر لائے کرے گا یہ کوٹیکل نیفرون ہے دیکھیں اور جس کا زیادہ تر حصہ میڈولو میں لائے کرے گا اس کو آپ بلو گے جکسٹا میڈولری نیفرون یہ جیسے آپ کو دکھائی گیا دیکھیں ان کی یہ کومن کلیکٹنگ نکھتا ہے بہت سارے نیفرون کی جو کومن ڈکٹ ہوتی ہے اس کو کلیکٹنگ ڈکٹ کہا جاتا ہے اب ان کے اندر آپ کو ڈیفرنس کلیر ہونا چاہیے ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے ان کا کونسپٹ بھی آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے دیکھیں کارٹیکل جو نیفرون ہوتا ہے کارٹیکل نیفرون کے اندر جو گلو میرولس اور بومن کیپسول ہوتا ہے بیٹا وہ کہاں پر پایا جاتا ہے یہ آوٹر کارٹیکس ریجن میں ہوتا ہے آوٹر کارٹیکس ریجن کونسا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ریجن آوٹر کارٹیکس ریجن یہ یہاں پر جو ہے بیٹا یہ پایا جاتا ہے جبکہ یہاں یہ جو ہے وہ نیر میڈولا ہے جکسٹر میڈولری نیفرون میں بومن کیپسول اور گلو میرولس نیر میڈولا جبکہ کارٹیکل نیفرون میں وہ جو ہے وہ اپر کارٹیکس کے اندر جو ہے بیٹا یہ مجود ہوتا ہے تیکنیکل ڈفرنس ہے پہلا دوسرا ڈیفرنس وہ بولتا ہے akan اس کے اندر جو گلو مرولس ہوتا ہے وہ سمال ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر جو گلو مرولس ہوتا ہے جیکشن میں جو تھوڑا سا لارز ہوتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ فنکشن پرپومن کرنا ہے اچھا اس کے اندر جو لوپ آف ہینلے ہوتا ہے نا بیٹے وہ شوٹ ہوتا ہے آپ دیکھنو نا کہ اس کے اندر شوٹ ہے اور یہ لوپ آف ہینلے شوٹ ہے اور ٹھک ہے جبکہ اس کے اندر لونگ ہے اور تھن ہے یہ ان کی لوپ آف ہینلے کا بڑا میجر فرق ہے شارڈ ہے اس کے اندر جو ہے بڑا وہ لونگ ہے اور تھن ہوتی ہے لونگ بھی ہوتی ہے تھن بھی ہوتی ہے اور ڈیپ میڈولا تک پینٹریڈ کی ہوتی ہے They are surrounded by only peritubular اس میں صرف peritubular capillaries ہوتے ہیں اس میں peritubular capillaries بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے بڑا capillaries ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویزاریکٹا ویزاریکٹا صرف juxta medullary nephron میں پائی جاتے ہیں وہ cortical nephron میں نہیں ہوتے یہ جو ہے بڑا صرف filtration کرتا ہے یہ only filtration جبکہ اس کا جو میجر رول ہوتا ہے وہ concentration کے اندر ہوتا ہے urine کو گاڑا بنانا ٹھیک ہے نا urine کو concentrate کرنے کا مطلب ہے کہ salude بڑھا دینا اور water کی quantity کو کم کر دینا یہ ہوتا ہے concentration ٹھیک ہے نا چلیں میں آگے چل کے اور باتیں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں concentration of excretive product ہی بات کرتے ہیں جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ concentration of excretive product سے excretive product سے تو مراد ہے waste concentration کا مطلب ہے کہ اس میں salute جو ہے بڑا وہ more ہو اور جو solvent ہے ٹھیک ہے نا salute اس کے اندر more ہو جائے اور جو solvent ہے وہ اس کے اندر ہو جائے less یعنی water کم ہو جائے اور salute کی quantity بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو بہت زیادہ بڑھ جائے اب دیکھیں ہم dry condition میں رہتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے تو that's why ہم dilute urine نہیں پڑیوز کر سکتے ہیں ہاں جب ہماری باڈی میں زیادہ پانی ہے کسی وقت میں تو اس وقت dilute urine پڑیوز ہو جاتا ہے لیکن mostly ہمارے باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو that's why ہماری kidney adapted ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی بلڈ میں ڈال دیتی ہے urine سے نکال کے جس سے urine concentrate ہو جاتا ہے ہماری kidney کے اندر یہ ability ہوتی ہے بیٹا وہ 99.5% دکھ water کو nephron سے نکال کے بلڈ میں ڈال سکتی ہے جس سے nephron کا جو liquid ہوگا urine جو ہوگا وہ concentrate ہو جاتا ہے وہ جو ہے بیٹا وہ گاڑا ہو جاتا ہے چلے اب یہ mechanism کس طریقے سے ہوگا اس میں سب سے پہلا ہے بیٹا counter current exchange اب اس کو نا آپ کو technically سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا دیکھیں یہ جو counter ہوتا نا اس کا مطلب ہوتا ہے opposite مخالف اور current بولتے ہیں flow کو تو ذہن میں بات آتی ہے بھئی کس چیز کا flow opposite ہے چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں دیکھو فرض کرلے میں ایک نیفران بنا دیتا ہوں دیکھیں 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 لیکن دیکھیں دیکھیں موسیقی موسیقی نیدQ موسیقی 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 یہ ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ ہے thick ascending loop of handling thick ascending loop of handling اور یہ والا حصہ جو ہے یہ اگر آپ لے کر چلے جاؤ تو یہ thin thin ascending loop of handling یہ والا حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا حصہ یہ ہے descending loop of handling یعنی یہ نیچے کی طرف آ ریا لیکن یہ thick part ہے اسی طرح یہ والا حصہ جو ہے thin ٹھیک ہو گیا میں بتا رہا تھا کہ آپ نے اس کا concept سمجھنا پہلے تو یہ بات یاد ہے کہ counter conduction loop of handling میں ہوتا اور collect induct میں ہوتا ہے یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ peritubular یہاں پر ویزار ایکٹا ہوتے ہیں ابھی بتایا تھا نا کہ یہ جقسنا میڈلیوری نیفران کے اندر ویزار ایکٹا پائے جاتے ہیں ویزار ایکٹا ہوتی تو باریک capillaries ہیں لیکن سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو جو ہے بیٹا جو ہے تھوڑا سا موٹا بناوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ رہے دیکھیں اسے یہ ویزار ایکٹا ہے جس فار سپوز کر لے ہوتی یہ باریک ہے سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ہلڈی بنایا گیا دیکھو بیٹا اب میں بتا رہا تھا کہ counter current exchange کیا ہے counter current exchange بیٹا یہ ہے کہ اس کے اندر سے جو liquid ہے یہ جو liquid ہے بیٹا ایک منٹ بس جی اس کے اندر سے یہ جو loop of element اس کے اندر سے جو liquid ہے بیٹا وہ ایسے move کر رہا ہے ایسے اس کی movement کچھ یوں ہے کہ وہ movement جو ہے بیٹا وہ یہاں سے descending loop of element اوپر سے نیچے کی طرف ہے اور ascending loop of element میں ascending کے مطلب نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ movement کچھ یوں ہو رہی ہے جبکہ blood کے اندر کی جو movement ہے blood جو flow کر رہا ہے وہ بلکل ہی opposite flow کر رہا ہے وہ بلکل opposite flow کر رہا ہے دیکھیں کیسے blood جو ہے بیٹا وہ یوں جا رہا ہے blood اور جو filtrate ہے loop of element کے اندر اس کی direction ایک دوسرے سے بلکل ult اس کو کہتے ہیں counter current exchange counter current exchange اس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جائے گا counter current exchange آپ کو اگر یاد ہو chapter number 13 first air کا اس کے اندر birds کے اندر birds کی جو respiration وہاں پہ بھی لکھا گا counter current exchange کہ air جو ہے بیٹا opposite direction کے اندر جو ہے blood کے ساتھ flow کرتی تھی counter current exchange کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے جو transfer rate ہوتا ہے وہ maximum ہو جاتا ہے this will be a maximum وہ maximum ہوگا maximum چیزیں exchange ہوگی transfer ہوں گی ایک دوسری سے تو اس کا فائدہ کی ہو جاتا تو بیٹا کیا ہوتا ہے ہوتا کچھ ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے موک کر کے پھر اس میں ویزار اکٹا میں آ رہے ہیں descending loop of enle آپ نے یاد اکنا ہے یہ صرف permeable to water ہوتی ہے بس اب آپ نہیں دیکھیں یہ والا area یہ والا area جہاں پانی پہلے آ رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے inter اس کو کیا کہا جاتا ہے interstitium of kidney بس مطلب جو water descending loop of enle سے نکلتا ہے پہلے وہ آتا ہے بیٹا interstitium of kidney پھر جو ہے وہ جائے گا آپ کے پاس اس میں یہ جو ہے نا یہ ویزار اکٹا کے اندر جائے گا ٹھیک ہو گیا جبکہ یہ والا جو پارٹ ہے ascending loop of enle جب تک یہ liquid یہاں موک کر کہا گا اس میں پانی کم ہو چکا ہوگا اور بلڈ میں پانی بھڑ چکا ہوگا جو بلڈ میں پانی بھڑ جاتا تو پانی واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو سالڈ کی مدد سے اس کو بیلنس کیا جاتا ہے یہاں سے جو ہے بیٹا وہ سوڈیم نکلے گا اور یہ سوڈیم آئین جو ہے بیٹا یہاں سے ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ سوڈیم یہ والا جو سوڈیم موک کرے گا بیٹا یہ والا یہ جو سوڈیم موک کرے گا یہ passive transport ہوگی یہ کون سی transport ہوگی یہ passive transport ہوگی کیونکہ ابھی یہاں پر سوڈیم زیادہ اور یہ thin part سے passive ہوتی ہے لیکن یہ جو thick part ہے اس سے بھی سوڈیم یہاں سے یہاں آئے گا اور یہاں موک کرے گا لیکن یہ والی جو moment ہوگی جو thick parts ہے یہ والی جو moment ہے بیٹے مجھے یہاں پر تھوڑی سی جگہ مرانی پڑے گی اس کو active transport ہو دیں گے یعنی یہ energy کے استعمال سے ہوگی دوبارہ repeat کروں ascending loop of endless سے سوڈیم موک کرتا ہے ascending loop of endless اس کے دو پارٹ ہیں ایک حصہ تھک ہے اور ایک حصہ تھن ہے جو تھن والا حصہ وہاں سے سوڈیم passively absorb ہوتی ہے کیونکہ یہاں سوڈیم زیادہ ہوتا ہے blood میں کم ہوتا ہے آسانی سے بغیر energy کا استعمال کی یہ چلا جاتا ہے لیکن جیسے یہ thick میں آتا ہے سوڈیم کی مقدار کم ہو چکی ہوتی ہے تو اب بھی سوڈیم موک کرے گا لیکن اب energy کا استعمال ہوگا thick part سے active transport کی مدد سے سوڈیم جو ہے وہ موک کر کے ویدہ ریکٹ ہے کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے تو یہ counter current exchange ہوتا ہے یہ blood کی direction filtrate کی direction یہ بیٹا میں آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے آپ کا concept جو ہے وہ دکھائے گا پہلے glow merulous دکھائے گا پھر bowman capsule دکھائے گا یہ bowman capsule ہے اس کے اندر glow merulous ہوگا یہ آگے deviant چلے گی پی سی ٹی آئے گا پھر loop of hand لے آئے گی دیکھیں نا یہ thick اور thin part دکھا رہا ہے ascending میں thick part لے میں پائے جاتا باقی آپ دیکھ سکتے جو collecting dirt کے اندر direction of blood اور filtrade کی direction سیم ہے سیرخ loop of hand میں پائے جاتا ہے باقی کے اندر یہ نہیں پائے جاتا میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں جو descending loop of hand ہوتا یہ permeable to water ہوتی یہاں سے پانی move کرتا جبکہ ascending loop of hand water سے impermeable ہوتے وہاں پانی نہیں move کرتا وہاں پر صور ڈیم آئین move کرے باقی صور ڈیم آئین پی سی ٹی سے بھی ابزورب ہوتا ہے لیکن ہمارے جو concern کی بات ہے وہ maximum reabsorption پی سی ٹی میں ہوتی ہے ہمارے concern کی بات ہے ہم counter current exchange کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے نا وہ نوٹ کریں گے descending اور ascending میں کیا ہو رہا آپ دکھائی دے رہا ہے descending کے اندر moment یہاں پر جو ہے چل اگلی بات ہے بیٹا میں آپ کو دوبارہ سے سمجھ جی بیٹا یہ جو ہے نیفرون کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے counter exchange ہم سمجھ آگیا کہ opposite flow ہوتا ہے یہ counter current flow کھلا دیسینڈنگ میں water absorb ہوتا ہے جبکہ ascending کے دو حصے ہیں ثق اور thin ثق میں active transport ہوتی ہے صوڈیم کی thin میں passive transport ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا چلیں آگے سلتے نیکس پارٹ جو ہے بیٹا وہ اب ہم اس کا study کرتے دیکھیں نیکس جو اس کا mechanism ہوتا بیٹا وہ ہے ہارمون ہارمون کی مدد سے بھی مومن ہوتا دو طرح کے ہارمون ایک ہارمون ہوتا ایلڈو سی ران اور دوسرا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا دیکھیں پہلے تو آپ نے یہ یاد کر کہ ڈو سی ران پڑیوز کھا سی یہ پڑیوز ہوتا آڈرینل کورٹیکس اب یہ آڈرینل کورٹیکس کیا ہوتا دیکھو بیٹا یہ ہماری کیڈنی ہوتی ہے کیڈنی اس کے اوپر کیڈنی کی اوپر جو ہے بیٹا وہ ایک گلینڈ پایا گیا کیڈنی کے اوپر ایسے ایسے ٹرائنگلر پارم یہ والا جو حصہ ہوتا اس کو کرتے آڈرینل کورٹیکس تو کیا بولیں گے آڈرینل کورٹیکس دیکھو بیٹا آیلڈو سفیرون کیا کرتا آیلڈو سفیرون جو ہے یہ سوڈیوم کو ایبزورب کرواتا ہے کس چیز کو ایبزورب کرواتا بیسیکلی انوال سوڈیوم ایبزورشن سوڈیوم آئین ایبزورشن کے اندر یہ انوال جب میں ایبزورشن کی بات کرتا ہوں تو بطلب نیفرون سے یہ بلڈ میں جاتا ہے دیکھیں 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 کی طرف میں وپس جا رہا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو سوڈیوم تھک سے ہو رہی ن یہ جو ایکٹیو ٹرانسپورڈ میکنزم سے ہو رہی ہے ایکٹیو ٹرانسپورڈ میکنزم سے جو تھک پارٹ سے ہو رہی ہے بیسیکلی یہ ایلڈو سٹیرون دیپینڈر ہوتی ہے یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ایلڈو سٹیرون کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ دوبارہ بتا رہا ہوں تھک ایسینڈنگ گلوپو فینلے سے جو سوڈیوم ایبزارب ہوتی ہے وہ وایا ایلڈو سٹیرون ہوتی ہے ایکٹیو ٹرانسپورڈ ہوتی ہے اور ایلڈو سٹیرون بھی اس کے لئے لازمی چاہیے ہوتا ہے آگے چلتے اس کے بعد دوسرا جو ہارمون وہ ہے ڈی ایچ ہارمون ڈی ایچ ہارمون کو ایک اور نام بھی جا جاتا ہے ایسی ایسی بات آجاتی ہے تو آپ کو یاد رکھ رہی ہے ڈی ایسی دو پارٹ ہوتے ہیں جہاں پر یہ ایکٹ کرتا ہے آپ کو یاد اگ دون ہے کہ ای دو جگہوں پر ورک کرتا ہے اور اس کا کام دونوں میں بیٹے جو ہے ورک ہوتا ہے وارٹر وی اپ دوشن مراد ہے کہ ان دونوں سے پانی نکل کر بلیڈ میں چلا جائے کہاں چلا جائے بلیڈ کے اندر جو ہے وہ وارٹر جو ہے وہ یہاں سے موف کر جائے اس مطلب یہ ہے یہ یورین کو اور کنسنٹریٹ بنا دیتا اور گاڑا بنا دیتا کیونکہ اس میں پانی نکال لیتا ہے فائنلی آپ جانتو کہ کلیکٹنگ در جو ہے وہ پیلویس میں اوپن ہوگی اور وہاں سے یورین جو ہے وہ یوریٹر میں چلا جاتا ہے اور یوریٹر سے بلیڈر میں کہ آپ کو یہ بھی یاد کرنا کہ یہ ایڈی ایج کہاں سے پڑی ہوتا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جاننے والی بات ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ جو ایڈی 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 یہ آپ نے اس کے حوالے سے بھی دو بات ہی یاد رکھ یہ ہوتا ہے produce from hypothalamus یہ پیدا ہوتا ہے hypothalamus میں ٹھیک ہوگا یہ بات یاد رکھ ہے but store مطلب hypothalamus سے پیدا ہونے کے بعد یہ store ہوتا ہے store and release اور بالاخر end میں release ہوگا from posterior pituitary gland posterior یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں بھول لین mcq کے حوالے سے بڑی important ہے پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں جب bata adh deficiency ہو جاتی ہے deficiency کا مطلب ہے کہ اس کی کمی ہو جاتی ہے مطلب یہ کم پیدا ہوتا ہے تو تب ایک بیماری ہوتی اس کو کہتے ہیں diabetes insipidus diabetes insipidus وہ اس کو کہا جائے گا کیا کہا جائے diabetes insipidus اس کو کہا جاتا ہے وہ بیماری کا مسئلہ ہو جاتا اس کے اندر excess urination ہوتی ہے بہت زیادہ پشاب آتا excess urination ہوتی ہے کیوں کیونکہ adh نے water نیفران سے نکال کے blood میں ڈال نا تھا جب adh نہیں ہے تو پانی نیفران میں ہی رہ جائے گا dilute ہو جائے گا urination تو زیادہ urination ہوگی same problem excess urination کا diabetes malitis میں بھی ہوتا ہے شگر کی بیماری ہوتی ہے same problem اس کے اندر یہ ہوتا ہے لیکن شگر کے مریض کی اس کی وجہ انسولین کی کمی ہے انسولین کی ڈیفیشنسی ہے اس کی وجہ ڈی ایج میں ہے دونوں کا symptom same ہے diabetes insipidus اور diabetes malitis کا symptom same ہے کہ دونوں میں excess urination ہوتی ہے اس کی وجہ ڈی ایج کی کمی ہے اور اس کی وجہ انسولین ڈیفیشنسی یا blood میں glucose کی مقدار کا بڑھ جانا ہے یہاں پر ہمارا topic مکمل ہو گیا امید ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسے ضرور پوچھیں گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینک یو اللہ موسیقی موسیقی